نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل اچویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لئے تیس اکٹوبر دوہزار اکیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں اس کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ ہم اسٹیٹک جی کے اور ساتھ ساتھ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے نرود ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لئے ایک قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور اٹیمٹ کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ ڈے کے قویز کی تو لاسٹ ڈے میں نے کوشن پوچھا تھا انڈیاز فرسٹ ٹیسٹ ٹیوب بنی بفیلو کالف بارد ان وچ اسٹیٹ تو آنسر تھا گجرات آپ سبھی نے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو وچ اسٹیٹ بکم فرسٹ اسٹیٹ ٹو پاس اٹس آن وائیڈ لائف ایکشن پلان ٹوینٹی ٹوینٹی ون ٹو تھرٹی آنسر ہو جائے گا آپ یہاں پر چیف مینسٹر کو بھی دیکھ کر پہچان سکتے ہیں مہاراست آنسر یہاں پر صحیح ہے مہاراست پہلا اسٹیٹ بن گیا ہے جو کی وائیڈ لائف ایکشن پلان دوہزار اکیس سے تیس تک کا لانچ کیا ہے تو اس میں ہے کیا اس میں وائیڈ لائف کے جو ایریاز ہیں ان کو بڑھایا جائے گا وائیڈ لائف کی جو بھی ہیبیٹیٹ ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا جو بھی وائیڈ لائف ہے ان کو بہتر انوائرمنٹ دینے کی کوشش کی جائے گی دوہزار اکیس اور تیس والے پلان میں وائیڈ لائف ایکشن پلان میں یہ سب ہیں کیا 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 جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں اگلے دس سال تک مہاراست کا پلان یہ ہے کی وائیڈ لائف کو بہتر انوائرمنٹ دیا جائے گا اس کے لئے پہلا انہوں نے ایکشن لیا ہے کی ایکسٹینشن کیا جائے گا تدوبہ اندھیری ٹائگر ریزرف کا یہ اس کی باؤنڈری بڑھا دی جائے گی تو اس سے کافی سپیس ملے گا وائیڈ لائف کو دوسری چیز جو کلائیمیٹ چینج ہوتا ہے کوشش کی جائے گی کہ انیمل اڈیپٹ کر جائے اگر اڈیپٹ نہیں کرتا ہے تو انیمل کو اسی طریقے کا انوائرمنٹ دینے کی کوشش کی جائے گی جس میں وہ رہتا ہے ٹھیک ہے اور جتنے بھی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں جیسے آگ لگ جانا جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے تو آگ لگ جانا یا کوئی بھی ایسا ڈیزاسٹرز جو کی انیملز کو ایفیکٹ ڈالتا ہے اس سے انہیں بچا کر رکھنا ٹھیک ہے تو یہ پورا اس پلان میں رکھا گیا ہے اور یہ دھیرے دھیرے اس کے بارے میں اور بتاتے رہیں گے لیکن پہلا اسٹیپ ہی اتنا کیا گیا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں تو مہاراست کی بات ہوئی ہے مہاراست کا فارمیشن ہوا تھا ایک مئی انیس سو ساٹھ کو اور ایک مئی انیس سو ساٹھ کو ہی گجرات کا فارمیشن بھی ہوا تھا کیپٹل بات کریں تو ممبئی اور ناکپور ہے ممبئی ہے سمر کی اور ونٹر کی ہے ناکپور ڈسٹرک کی بات کریں چیف مینسٹر ادھو تھاکرے ہیں ڈپٹی چیف مینسٹر اجیت پوار ہے لیس لیچے بائی کیمرل ہے جہاں کی اسیمبلی میں 288 سیٹس ہیں اور کاؤنسل میں 78 سیٹس ہیں راج سبا کی 19 سیٹس ہیں لوگ سبا کی 48 سیٹس ہیں ڈانس کی بات کریں تو ڈھانگری گاجہ کھولی ڈانس لوانی ڈانس پواداس ڈانس تماثا اور ڈنڈی یہاں کے ڈانس ہیں نیشنل پارک کی بات کرلیں تو چندولی نیشنل پارک گگومل نیشنل پارک نوے گاؤ نیشنل پارک پینچ نیشنل پارک سنجے گاندھی نیشنل پارک تدوبہ نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ٹھیک ہے چلی آگے بات کریں تو یہاں پر ماپ پر دیکھیں تو یہ بائی کیمرال ہے مہاراست تو کتنے راج جی بائی کیمرال ہے تو اس سمعے کرنٹ میں 6 راجی ایسے ہیں جو بائی کیمرل ہے کون کون سے مہاراست کرناٹکا آندر پردیش تیلنگانہ اتر پردیش بیہار آندر پردیش نے اپنے ہاں سے کاؤنسل کو ہٹانے کی مانگ کی ہے اور ویسٹ بنگول نے اپنے ہاں پر کاؤنسل لانے کی مانگ کی ہے تو جب ان کی کوئی انفارمیشن ہوگی تو میں آپ کو انفارم کر دوں گا لیکن ابھی چھے آنسر صحیح ہوگا مہاراست کاؤسٹر لائن بناتا ہے یہ بھی بات آپ کو دھیان رکھنی ہے اس کے پڑوسی راج جہے ہیں گجرات مدی پردیش چھتیزگڑ تیلنگانہ کرناٹکا اور گوہ آگے بات کریں اگلا کوششن ہے گلوبل کلائیمیٹ ٹیک انویسٹمنٹ ٹرینڈ ریپورٹ رینک آف انڈیا ہے تو مطلب گلوبل ایک کلائیمیٹ ریپورٹ نکلی ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی میں کتنا انویسٹمنٹ کیا ہے کس دیش نے تو آنسر یہاں پر ہوگا بھارت نے کیا ہے بھارت کی جو رینک ہے اس میں وہ نو ہے اور نائن رینک ہے ڈی آپشن یہاں ہو جائے گا سہی اور بھارت نے کتنا خرچ کیا ہے تو میں یہاں بتا دوں ایک بلین یو ایس ڈالر بھارت نے خرچ کیا ہے دوہزار سولہ سے دوہزار اکیس کے بیچ میں مطلب یہ جو ریپورٹ بنی ہے یہ دوہزار سولہ سے اکیس کے بیچ کی بنائے گئی ہے مطلب پانچ سال کا اس کا ٹائم ٹائم پیریڈ رہا ہے ٹیک ہے اب یہ جو ریپورٹ تھی یہ جو دوہزار سولہ میں بولا گیا تھا کہاں بولا گیا تھا تو دوہزار سولہ میں یونائٹیڈ نیشن کی کانفرنس تھی وہاں پر مطلب سی او پی چل رہی تھی کہاں پر پیریس میں وہاں پر یہ بولا گیا تھا کہ دیکھتے ہیں دوہزار اکیس تک کون ٹیکنالوجی میں بڑیا کام کرتا ہے انوائرمنٹ سے ریلیٹیڈ تو بھارت نے ایک بلین یو ایس ڈالر خرچ کیا اور اس میں بھارت نوے نمبر پر رہا اور ایس ڈیوزول یو ایس سے ہم سمجھ سکتے ہیں ٹاپ پر ہی رہے گا تو فورٹی ایٹ بلین کے ساتھ اس نے خرچ کیا اور یو ایس ٹاپ پر رہا دوسرے نمبر پر چائنا رہا اٹھارہ پوائنٹ سکس بلین یو ایس ڈالر خرچ کرنے کے بات ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں تو یہاں پر رینکنگ کی بات کر لیتے ہیں پہلی لائن ہم نے پڑھ لی ہے دوسری لائن ہے انڈیا کی رینک ہے سیونٹی نائن کس میں ورلڈ جسٹس پروڈجیکٹ رول آن لاؤ انڈیکس ٹونٹی ٹونٹی ون میں انڈیا کی رینک سیونٹی ون ہے گلوبل فوڈ سیکیورٹی انڈیکس میں انڈیا کی رینک فورٹی ہے مرسر سی ایف ایس گلوبل پینشن پینشن والی جو ریپورٹ ہوتی ہے اس میں ڈبلو ایچوں نے ٹی بی ریپورٹ ایک نکالی ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ انڈیا کا جو پرفارمنس ہے ٹی بی کو eliminate کرنے میں بہت خراب رہا ہے ٹھیک ہے ریلائنس انڈسٹی ٹاپ پر ہے ورلڈ بیسٹ ایمپلویر ٹونٹی ٹونٹی ون کی رینکنگ میں انڈیا میں اگر ورلڈ وائز دیکھا جائے تو سیمسنگ ٹاپ پر ہے انڈیا کی رینک 101 ہے گلوبل ہنگر انڈیکس ٹونٹی ٹونٹی ون میں انڈیا کی رینک تھرڈ ہے فیفٹی ایڈتھ ریونیبل اینرڈی کنٹری اٹریکٹیونیس انڈیکس میں انڈیا کی رینک 6 نیچے ہو چکی ہے مطلب ڈاؤن ہو چکی ہے ہنلے پاسپورٹ انڈیکس میں کیا ہو گئی ہے تو نائنٹی رینک انڈیا کی ہو چکی ہے آگے بات کریں یہاں پر آپ کو انفارم کرنا چاہتا ہوں ہماری ایک ای بک ہے جو جینوری سے جون تک کا کرنٹ افیر کور کر رہی ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک دے رکھا ہے آپ اسے پرچیس کر سکتے ہیں سکھ 29 روپیز کی آپ کو پروائیڈ کرائی جا رہی ہے آگے بات کی جائے نیکس کوششن ہے انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈے اس سیلیبریٹڈ آن تو انسر ہو جائے گا 29 اکتوبر کو انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جو پہلا نیٹور کی پہلا کو جو ٹرانسفر کیا گیا تھا الیکٹرونک میسج وہ اسی تاریخ کو 1969 میں ٹرانسفر کیا گیا تھا اس لیے اس دن کو ہم بناتے ہیں انٹرنیٹ ڈے اور آپ کو پتا ہوگا اسی دن آرپا نیٹ آرپا نیٹ کیا ہے ایڈوانزڈ ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نیٹورک یہ امریکہ کی ملٹری نے جو نیٹورک ہے بنایا تھا اور اسی سے ٹرانسفر کیا گیا تھا میسج کو آگے بات کریں تو یہاں ڈے کو ریوائز کر لیں تو انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈے 29 اکٹوبر کو منایا جاتا ہے انٹرنیشنل انیمیشن ڈے 28 اکٹوبر کو منایا جاتا ہے ویجلنس آویئنس ویک 2021 کا 26 اکٹوبر سے ایک نومبر تک منایا جا رہا ہے ورڈ ڈے فور آڈیو ویزوال ہیٹیج 27 اکٹوبر کو انڈیان آرمی کا 75th انفینٹری ڈے 27 اکٹوبر کو منایا گیا ورڈ پولیو ڈے ورڈ ڈیولپمنٹ انفارمیشن ڈے اور انٹرنیشنل ڈے آف ڈیپلومیٹس اور ساتھ ساتھ یو این ڈے یہ سب ڈے 24 اکٹوبر کو منایا گیا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن what is new name of facebook facebook کے جو سی او ہے مارک چکربر اور فاؤنڈر بھی ان دونوں نے مطلب یہ جو پرسن ہے انہوں نے announce کر دیا ہے facebook کا نیا نام انسر ہو جائے گا نیا نام ہوگا facebook کا meta ٹھیک ہے اب یہ کیوں کیا گیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں جیسے دیکھئے آپ کی کمپنی کی بہت negativity فیل رہی ہے تو کیا کریں گے آپ آپ کمپنی کو تو change کرنے ہی دیں گے اپنا کام change کرنے ہی دیں گے آپ کیا کریں گے آپ اپنی کمپنی کا نام ہی change کر دیں گے کیونکہ آپ کی کمپنی کے نام پر negativity فیل رہی ہے تو آپ اس کمپنی کا نام نیا کر کے آپ rebranding کر دیں گے کیا کریں گے rebranding تو facebook نے بھی یہی کیا اپنے نام کو change کر دیا meta رکھ دیا اور جس سے کی ان کی جو negativity فیل رہی ہے کہ data کو سمحال کی نہیں رکھتے ہیں leak کر دیتے ہیں data یہ سب چیزیں جو فیل رہی تھیں اس کو تھوڑا سا کم کیا جا سکے اور market میں competition بڑھ بھی رہا ہے بہت ساری social media جو sites ہیں وہ develop ہو رہی ہیں تو competition کو overtake کرنے کے لئے بھی ایسا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کمپنی کا نام change ہو چکا ہے meta اور آپ کو یہ بات دھیان رکھنی ہے یہاں پر بات کر لیں internationally کچھ بھی technology میں ہوا ہے اس کے بارے میں جسے مارک جکربرگ ہے انہوں نے meta نام رکھ دیا facebook کا microsoft نے artificial جو start up ہوگا بھارت کا اس کو support کرے گا china پہلا solar exploration satellite کو launch کر چکا ہے nasa نے lucy mission کو launch کیا ہے یہ کیا کرے گا jupiter trozen asteroids کو study کرے گا russia نے ایک team بھیجیتی movie shoot کرنے کے لئے space میں اور اب وہ واپس آ چکی ہے پہلی malaria کی vaccine کو approve کیا گیا WHO کے دوارہ center نے eye drone نام کا ایک campaign چلایا جس north east مطلب assam کے اور north east کے جو گاؤں ہیں وہاں تک vaccine کو پہنچ آیا جا سکے icmr کے دوارہ اس کو کیا جا رہا ہے amazon نے ایک launch کیا ہے program جس کا نام ہے global computer science education یہ بھارت میں اس نے launch کر دیا ہے apple کے co founder el اگلا question ھ ھ dfc limited and which payment bank partnered to offer home loan answer ہو جائے گا india post payment bank ھ dfc limited کے ساتھ مل کر home loan provide کر آئے گا گاؤں کے جو area وہ بھی گوھر ہو جائیں گے sdfc کے دوارہ اور بہت جو customers کی reach ہے وہ بڑھ جائے گی 4.7 کروڑ customers کی reach بڑھ گئی اور ساتھ ساتھ ان کی branches بھی بڑھ جائیں گی اب indian post bank کے جو branches ان کو sdfc use کر گا کس کے لئے home loan provide کر لیے تو ان کی reaches بڑھ جاتی ہیں ایسے اگر partnership کر لیتے ہیں تب indian post bank کی بات کریں کیونکہ اس کی بات زیادہ نہیں ہوتی sdfc to ہم کرتے رہتے ہیں ایک september 2018 کو ڈای 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 آگے بات کریں اگلا کوششن ہے who elected as president of ujbeekistan ujbeekistan وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے second prime minister کی death ہوئی تھی ujbeekistan کی جگہ تاشکند وہاں پر تو یہاں پر بات کی جائے کس کو چنا گیا ہے تو ساوکٹ میر کی یو کو چنا گیا ہے مرز یو کو ٹھیک ہے یہ پہلے سے تھے دوبار سے ری لیکٹ کیا گیا ہے ساوکٹ مرز یو یہ نئے president پہلے سے president تھے اب ان کا آ چکا ہے اب یہ ujbeekistan میں presidency کرنے والے ہیں تو یہاں پر بات کی جائے ujbeekistan کی تو ujbeekistan ایشیا کا ایک دیش ہے تاشکند اس کی capital ہے کرنسی اس کی سوم ہے اور prime minister اس کے عبداللہ عریپوو ہے آگے بات کریں یہاں پر کچھ بھی نیا appointment ہوا ہے دیش میں اس کی بات کر لیتے ہیں جیسے سبکت مرز یو یہ ujbeekistan کے president بنے ہے France نے launch کیا ہے military communication satellite جس کا نام ہے سیارکوز 4A چائنہ نے سیزیان 21 سیٹلائٹ کو launch کیا ہے ساؤت کوریا نے پہلی space rocket کو launch کیا ہے جس کا نام ہے نوری جو کی انہوں نے خود بنائی تھی اگر بات کی جائے ٹرکی نے ٹرکی مالی اور جارڈن ان تینوں نے پاکستان کو فات کی گری list میں جوائن کر لیا ہے بار باد کی پہلی پریسیڈنٹ بنائی گئی ہے اور کون دھ نام ہے ڈیم سینڈرو ماسون ڈونال ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا سائٹ سوشل میڈیا جو ان کی سائٹ ہے اس کو ڈبلپ کر لیا ہے جس کا نام ہے پر شوشل next question who chairs ambassador round table for deaf expo 2022 تو یہ گجرات والا defense expo نہیں ہے یہ گجرات میں جو organize ہونا ہے پہلا ہوا تھا لکھناؤ میں دوسرا گجرات ہم نے پڑھاتا ایک بار وہ والا نہیں ہے یہ defense expo ہے جو کہ ڈللی میں organize کرا رائے جا رہا ہے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اس کے بارے میں تو راج سنگھ جو کہ ہمارے defense minister وہ اس کو chair کر رہے ہیں تو یہاں پر راج سنگھ chair کر رہے ambassador round table for deaf expo defense expo 2022 کو یہ نئی ڈللی میں organize ہو رہا ہے اور گاندھی نگر والا ہوگا جو گجرات میں defense expo 2022 میں ٹھیک ہے چالے آگے بات کریں تو آج کی بات کریں تو آج کا quiz ہے who appointed canada's defense minister تو آپ کو detail میں comment box میں answer دینا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو subscribe کر دیجئے گا ویڈیو کو like کر دیجئے گا at least please share تو کر دیا کی جئے at least 10 سے 20 لوگ کو شیئر ضرور کی